ہیلو فرنڈز آج ہم جس ٹاپک پہ بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے ایچ بیم اور آئی بیم کے حوالے سے تو ہم جانیں گے کہ ایچ بیم اور آئی بیم میں کیا ڈیفرنس ہوتا ہے جو اس کا ٹاپ پارٹ ہے اس کو ہم ٹاپ فلینج بولتے ہیں اور اس کا جو باٹم پارٹ ہے اس کو ہم باٹم فلینج بولتے ہیں اور جو سنٹر والا پوائنٹ ہے اس کو ہم ویب بولتے ہیں تو کوسچن یہ آتا ہے کہ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ ایچ بیم کون سا ہے اور آئی بیم کون سا ہے تو اس کے لئے بہت ہی ایزی فارمولا ہے آئی بیم کی جو کروس سیکشن ہوتی ہے وہ تھوڑی سی ٹیپر ہوتی ہے جبکہ ایچ بیم جو ہوتا ہے وہ بلکل ہی سٹریٹ ہوتا ہے جیسا کہ آپ ایمیج پہ انیمیشن میں اس کو دیکھ سکتے ہیں ایچ بیم کا ہائٹ اور ویٹ جو ہوتا ہے وہ آل میوسٹ سیم ہی ہوتا ہے جیسا کہ ہنڈرڈ بائی ہنڈرڈ ایم ایم وان ٹونٹی فائف بائی وان ٹونٹی فائی ایم ایم وان ٹونٹی فائی ایم ایم وان ٹونٹی فائی ایم ایم وان ٹونٹی فائی ایم وان ٹونٹی فائی ایم ایم وان ٹونٹی فائی 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 ای جو ہے وہ ویب کا لیندھ ہوگا اور جو اوپر تاپ اور باٹم فلینج ہے وہ اس کا دوسرا 75 mm سائز ہوگا جو ایچ بیم ہوتے ہیں یہ کمپیرٹیولی اپنے کراس سیکشن کی وجہ سے زیادہ لوڈ کو کیری کرنے کی کیپیبلیٹی رکھتے ہیں جبکہ جو آئی بیمز ہوتے ہیں وہ جو ہوتے ہیں میڈیم لوڈز یا لیس لوڈز کو کیری کرنے کی ایبلیٹی رکھتے ہیں تو ایچ بیمز کو وہاں یوز کیا جاتا ہے جہاں پہ ہم کو لوڈ زیادہ چاہیے ہوتا ہے جبکہ آئی بیمز جو ہیں وہ لو لوڈز کو اٹھانے کے لیے یوز کیا جاتے ہیں آئی ہوپ آپ کو ایچ بیم اور آئی بیم کا جو فرق ہے وہ بہت آسانی سے سمجھ آ گیا ہوگا